بلکہ ہم سب سے مطالب کچھ باتیں ہوتی ہیں یہ کہنے سننے کے ذریعے سے باتوں کی یاد دیہنی ہو جاتی ہے فکر دلان ہو جاتا ہے اپنے سمجھداری سے کام لے اور اپنے امور کو سمجھداری سے پڑا کرے کیونکہ ایمن والے کا حرامت کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور آتا ہے یہ الگ بات ہے کہ نتیجہ فوراً نظر نہ ہے نتیجہ ظاہر ہونے میں کچھ دیر لگتی ہے ایک ویڈا اپنے باپ کا نافرمن بنا تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا بدلہ بھی کہہ بھی جائے گا اس کے باپ بننے کا انکزار کیا جائے وہ باپ بنے تو اس کو وہ دن دیکھنے پڑھیں گے جو اس نے اپنے محباب کو دن دکھائے ہیں اب کوئی یہ کہے کہ ابھی جائے بھی میری نافرمنی کا بدلہ بھی جائے گا اللہ نے ہر جیس کا وقت تیہ کیا ہے اس کے وقت پر اس پر ارمتدیاں ظاہر ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو فیرون نے بہت پریشان کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے خلاف ہوتے اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تم کام میں لگے رہو تمہاری بات انہیں مندور کرتے ہیں تمہاری بات دعا ہم نے تو بلکتے ہیں ہم نے تمہاری بات مندور کر لی ہے تم کام میں لگے رہو علیہ السلام نے لکھا کہ چالیس سال گلر میں اس کے پاس موسیٰ کی پکڑ کا نظام چلا ہے ایسا نہیں تھا کہ چالیس سال بیکر سے لگے اللہ نے اس میں اور اس کو ڈھیل دی اور اس کو پکڑ کے اسواب مہیا کر دی تو جب وہ تاریخ اللہ نے پکڑ کیا ایسے ہی انسانوں کو جیسے جنگی گاہ حکم ہیں جو کام جیسے کرنے ہیں اگر ایسے نہیں کیے جائیں گے تو وہ پر اس کے نتیجے ضرور زہر گئیں مثال کے طور پر سود کا نظام ہے سود کے نظام ہے ہمارے مدل اسلام نے فرمایا ہے کہ نظام چلنے والے کے ساتھ اللہ کا اعلان ہے جنگ ہے بہت بھاری بات ہوگی ہے اللہ کہہ ہے میرا اعلان ہے جنگ تو سود کا نظام چلنے والا روزہ نہ دیکھتا ہے کہ دو کے تین ہوگئے تین کے چار ہوگئے تو کنی گھٹا نظر نہیں آتا لیکن علمہ نے لکھا کہ اس کے چالیس سال مدل میں دو چالیس سال میں اس کے وہاں گنگا لینا آئے تو دیکھ لینا قلداشی نہ آئے تو دیکھ لینا اس کے وہاں بجاڑ پننا آئے تو دیکھ لینا روزانہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہم اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جلدباز پیدا ہوگئے ہیں ہم انسان جلدباز کہ ساری چیزیں جلدی دیکھنا چاہتے ہیں ابھی ہوا تو ابھی نظر آگئے ایسا نہیں ہوتا اس کا وقت تو ہوتا ہے یہ میں نے اس لئے بات کی کہ جو باتیں ہمیں کہیں جا رہی ہیں وہ ہمیں ایک رسمے لگتے ہیں تو اس میں ہم رفلت کر دیتے ہیں چو کیا کر دیتے ہیں پھر زندگیاں مسائل سے بھری ہوئی ہوتی ہیں کہ تم اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جو کہ لوگ ہم کو ملی صاحب کہتے ہیں وہ صبح سے شام تک کان پک جاتے ہیں لوگوں کے مسئلے سنسل پر بیچارے ایسے مسائل میں اُلجی ہوئے ہیں کچھ لوگ کو مسائل کہا سکتے ہیں وہ بیچارے کر دیتے ہیں کچھ لوگ مسائل کہہ نہیں پاتے وہ سہتے ہیں لیکن کتنا سہیں گے اور برادریاں ہیں جن کے وہاں ایمان اور اسلام نہیں ہے وہ خودکشی کر لیتے ہیں اخبار بہر پڑے ہیں خودکشی کرنے والوں سے ہم خودکشی کرنے کا کناہ سمجھا جائے گیا تو ہم خودکشی نہیں کرتے لیکن زندگیاں سہتے سہتے صحیح دیتے ہیں ایسے حالات سے ہم سب بلے رہے ہیں ہمارے گر کے حالات ہم بھی نہیں کرتا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ ہمارے کی ایک ایک بدلہ ہے اللہ پر آنے فرماتے ہیں انسانوں سے کہو کہ تمہارا اللہ تم پر ظالم نہیں ہے کہ تمہارا اللہ تم پر ظلم نہیں کرتا تو پھر ہمارے ساتھ یہ حالات کیوں ایسے ہو رہے ہیں کہ یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے کہ کچھ چیزیں کرنے کی تھی وہ تم نے نہیں کی ہے اور کچھ چیزیں نہیں کر رہی تھی وہ کر بیٹھے ہو اللہ برانہ فرماتے ہیں بیمان قصبت عیدی کم کہ تم نے جو کچھ کہا ہے اس کا بدلہ تم دیکھ رہے بیمان قصبت عیدی ناس جو لوگوں نے کیا ہے اس کا بدلہ وہ دیکھ رہے اس لیے موقع بابوں کا یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو سرسلہ یہ ہمارے بینچ پڑھتے ہیں بینچ مثال کے طور پر لکھا کے تقریب آج ہے یہ ہماری خوشی کا دین ہے بڑی خوشی کا دین ہے لیکن ہمارے نبی علیہ السلام نے اس کے مطالعے ہمارے رہداری کا ہوتا ہے کہ اللہ خیلی علیہ السلام نے خود نکاح کی ہے والدوں کے نکاح فرمائے اور یہ اتنی بڑی بنیادی انسان کے ضرورت کی چیز اللہ نے بنائی ہے کہ یہ زمین کا سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے سب سے پہلا رشتہ ماں باب کا نہیں میاں بیوی کا اللہ باق نے آدم علیہ السلام کو بنایا پھر ان کے بعد ان کے گھر والی خوبار کو بنایا ہے یہ سب سے پہلا رشتہ ہے اور پہ مرنے کے بعد جو رشتہ جنت میں ساتھ جائے گا وہ یہی ایک رشتہ ہے جو ساتھ میں جائے گا اور سارے رشتے ختم ہو گیا ماں باپ اپنے جنت پہنگے میاں بیوی ساتھ میں جائے گے میاں اور بیوی دو ساتھ میں جنت میں جائے گے تو پہلے رشتہ بھی اللہ نے اسے کو بنایا اور آخر تک اس رشتے وہ چلنے کا نظام بنایا ہے جنت میں بھی رشتہ ساتھ میں جائے گا کہ اتنی ہماری بنیادی ضرورت کے چیز ہیں اب اتنی بڑی بنیادی ضرورت کے چیز ہیں تو اس میں خیر برکت ہے بھلائیاں باقی رہے کتنی قریب رشتہ اللہ کا قرآن میں منایا ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انہیں بیوی کا رشتہ لباس کے طرح ہے میرا یہ جسم ہے یہ میرا لباس ہے آپ سب بھزر میں بیٹھے ہیں لیکن اس سے قریب سے قریب میرا لباس ہے تو بیوی شوہر سے قریب سے قریب ہوتی ہے اور شوہر بیوی کے قریب سے قریب ہوتا ہے وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو کیا مطلب اس کا یہ زندگی کے ساتھی ایسا ہے جیسے لباس ساتھی ہے اور لباس جو کام کرتا ہے ایسی ہے سارے کام لگتا ہے میرے جسم کے سارے ہیں میرے لباس کو پتا ہے لیکن اس نے چھپا دیا ہے ہماری بیوی کے سارے کرداری ہمارے سامنے ہوتی ہے لیکن ہم لباس کے طرح اس کو چھپا دیں گے شوہر کے سارے باتیں بیوی کو پتا ہوتی ہے لیکن شوہر کے زمین میں بیوی کے زمین میں شوہر کے سارے باتیں چھپا ماں کو بہت سارے باتیں نہیں پتا ہوتی باپ کو نہیں پتا ہوتی بھائی کو بہنوں کو نہیں پتا لیکن بیوی کی بہت سارے باتیں ہمیں پتا ہے ہماری بہت سارے باتیں ہمیں بیویوں کے سارے باتیں یہ ترہا قریب رشتہ اللہ بات نے اس کو نبھانے کے اصول ہمیں سمجھائیں اس کو اس طرح سے چلا ہوگے تو اس میں سکون اللہ نے رکھا ہے سکون اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لیچس کمو ایلیہ کہ تمہاری بیمیوں سے تمہیں سکون ملے گا سکون پیاسو سے نہیں آتا ایسا اللہ وقت کشکر کرتا اسی سے سکون نہیں آتا اسی سے سکون نہیں آئے گا ہندہ کہ سکون نہیں آئے گا سکون کی چیز اللہ باتنے گھر والی کو بنایا ہے لیکن گھر والی اگر اس کے روح صحیح ترتیب سے ہے اس سے وہ سکون کی شئرہ ظاہر ہوگی وہ کیسے ہوگا یہ جو کہنا سننا ہوگا وہ خطہ پڑھیں گے وہ خلق ہوئی خطوہ نگاہ میں ضروری نہیں ہے اگر بہتنی کا خطہ چھوٹ گیا نگاہ ہو گیا ہے لیکن سنت کی برکت رہ جائے گی نگاہ میں صرف دو چیزیں ہیں وہ دو چیزیں ہوگی چلتے چلتے کوئی کرتا ہے نگاہ ہو گیا یہ جاہو قبول ہے یہ جاہو قبول اور قواہ مہر رہ گئی تو اس خندن کے جو عورتوں کی مہر ہوگی وہ دلوہ دی جائے گا سنت نکاہ ہے اگر نہیں ہوا تو اس کو سنت کی برکتیں نہیں ملے گی ورنہ نکاہ اتنا عصم بنائی سب کے ضرورت کے چیزیں میں جا رہا ہوں ایک لڑکی آ رہی ہے میں نے اس کو کہا میں آپ کو پسند کرتا ہوں آپ مجھے پسند کرتے اس نے کہا جی مجھے منظور ہے تو انہیں سن لیا میرا نکاہ ہو گیا گواہ ضروری یہ جاہو قبول لڑکی کا قبول کرنا ضروری لڑکے کا قبول کرنا ضروری مہر ہو گئی تو اس خندن کی جو مہر ہوگی اس کے مثلہ دلوہ دی جائے گی اور نکاہ وقت پا رہا گیا ہے وہ بس من عمل ہے اس کی برکتیں ختم ہو جائے گی نکاہ کے برکتیں اس کے سنتوں کے ساتھ ہیں اور سب کے دل میں مثلے کو کرنے کا حکم دیا تاکہ کوئی کسی پر تحمد نہ لگے سب کے سامنے کرو لیکن اس کے عدار بتائے کیسے دس کے نصر چلے گی اب میری نصر MAY мясناً باب سے نہیں چلے گی میری نصر تو مجھ سے چلے گی میری اس میری سے چلے گی جو میرے نگاہ میں آئے ہے میری وہ بیوی جو میرے نگاہ میں آئے ہے میری نصر تو اس سے چلے گی تو اب اس کے ساتھ پر صلیلے سے رہنا ہے تو صلیلے کے ساتھ چیزیں منیار پڑے گی اور رہا صلیلے کا مندی سے رہا جانواروں کی طرح زندگی گودھ میں مانسائی موجود میں نہیں آئی ہے مانسائی اور سلیتہ مندی اس کے ایک کچھ الگ چیز ہے آج دنیا میں انسانوں کا مابرد، تول، مانسائی، بڑا ہونا دنیا تو سہر گئے ہیں آج لوگ کس کو بڑا کہتے ہیں بھائی حریجن کا بیٹا ہے، ملدار ہو گیا، کوئی بڑا اپنی ہے وہ سہیت زیادہ ہے، حضور کی والا اپنے سے ہے لیکن غریبیت وہ چھوٹا ہو جاتا ہے آج میں ڈگری والا ہو گیا ہے یہ بڑا اپنی ہے میں ڈگری سے بڑا نہیں ہوتا they کیا میں ڈکٹر بنیا تو ڈگری سے ڈکٹر بن گیا بڑا بڑا التي ہے بڑا تو اس کے سفات سے بنے گا اس کے خوبیوں سے بنے گا پیاسو سے مال دار بنے گا میرے ہیں دیکھنے سے ڈاکٹر بنے گا اکیل بنے گا انجینئر بنے گا بڑا بننا تو اللہ نے جا فرانا فرمایا اللہ نے جا فرمایا کہ اللہ کے وہاں بڑا وہ ہے جس کے خوبیاں چھو جس کے جس کا ذہن سہر اچھا ہو تو وہ زندگیاں کس پر موجود میں آتی ہیں کہ یہ صحیح بیج پڑتے ہیں صحیح بیج ہمارے نکلے سوال نے فرمایا کہ جب مرد کا نگاہ اور عورت کا نگاہ وہ اور اپنی ضرورت کو ہی کرنے کے لئے جائیں والانکو وہ طریقے سے ضرورت کو ہی نہیں کریں گے تو اس میں شہاتین فرمایا جا لیں گے شیطان کے پیج اس میں ہوتے ہیں اب جس میں شیطان کے پیج ہو رہے کہ اس سے بڑا ادنی کا اداہ ہوگا وہ بڑے کے اعنام کا ہوں گا پتہ نہیں کونسا وہ بڑا ہوگا نتنا کی خون چھوستا ہوں گا اور پہلے لوٹنے والے کلي کبڑا میں لوٹتے ہیں Delaware لوٹنے والے صفیق کے پھرہ اس لئے حضور علیہ السلام کے زمانے میں جب نکاح ہوتے تھے یہ بڑی ضرورت کی چیزیں تو مرد اور عورتیں حضور علیہ السلام سے آ کر پوچھتے تھے کہ حضور ہمارے نکاح کا دین ہمیں سکھاؤں ایک لائکی نے جا کر حضور سے پوچھا کہ حضور میرا نکاح ہو رہا ہے میرا نکاح کا دین سکھاؤں تو حضور علیہ السلام نے بہت ساری باتیں فرمائی کہ اگر تیرے شوہر کے جسمبر کھوڑے اور کھنسیاں ہو جائیں کھوڑے اور کھنسی تو اس میں سے پیپ نکلے اور اپنے زبان سے چاڑے تو بھی تُو نے اپنے شوہر کا حق عدد کہ اپنے شوہر کی وہ اتنی ہوگی کیا ہمارے معاشرے میں لڑکی کو اس کے شوہر کی اتنی ہونے دیا جاتا ہے یا بیچ میں پڑتا ہے شوہر کو حقم ہے کہ شوہر کے لئے کیا فرمائینا حضور علیہ السلام کے بات میں مفہوم ہے کہ اپنے اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آنے والا ہوں تو ان کو اترجیب دیتا ہوں تم اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش آنے والا ہوں کہ ہر شوہر اور شوہر اپنے بیوی کے ساتھ اس طرح رہنے کی کوشش کرتا ہے کوشش کرتے ہیں کہ یہ سالے، سالیاں، ساسو بیچ میں پڑھیں ہی نہیں عشتی میں آپ دیکھو ہزار علیہ السلام کے گیارہ نکاح ہوئے گیارہ نکاح آپ ایک نکاح میں مجھے بتا سکتے ہو کہ ہزار کے گرمہ ہی رسا ہوا تو ساسو بیچ میں آگئی ساسرا بیچ میں آگئی، سالہ بیچ میں آگئی، سالے بیچ میں آگئی مولی صاحب بیٹھے ہیں، ہن سے پوچھ ہو عربی میں ساسو، ساسرے کا نام بھی نہیں ذکر نہیں ربے کے ہمار serious original بی بی کی مہ hogy میں لڑکی کا بابا لڑکی کا بابا ایسا کرتا ہے لیکن یہ ثکر نہیں ملے گا حضرت علی اسلام نے نگاہ کی اس میں بھیeto پہنے эولادوں کے نکاح کروائے اس میں بھی میہ بی بھی اس کو سمجھے وہ سمجھ کر اس کو منیج کر رہتے ہیں اس کے لئے گنیاد ہے کیا ہے؟ اب ملی صاحب جو تین آیتیں پڑھیں گے اس میں پہلے گنیاد ملی صاحب پڑھتے ہیں اِنَّا خَلَقْ مُنَا کو مِن نَفْسِ مُعَعِدَتِ اِنْا خَلَقْ لَمِنَا زَوْجَابِ نکاح کرنے والے نوار بہت نکاح کرنے والی عورت ہیں تم نے کوئی بڑا نہیں تم میں کوئی چھوڑا نہیں تم ایک ماں پاپ سے پہدا ہوئے ہو تم میں سے کوئی اپنی بڑھودری نہ بیان کریں ہم نے کل کو نہیں پیدا کیا ہمارے جیسے ہم بہت سارے بیادر کر چکے ہیں تمہارے جیسے ہمیں بہت سارے بنائے ہیں تو تم میں سے کوئی بڑا ہی نہ بیان کریں یہ الگ چیز ہے کسی کو غریب بنائے کسی کو غریب بنائے یہ اللہ کا نظام ہے اپنے آپ کو یہ پہلی آج پہلی صاحب دولے والے کو سنائیں گے یہ ہماری قدر پس بہت ہی ہے تم ان قاتل کو نہیں سمجھتے پہلی آج جو پڑھتے ہیں وَا خَلَقَ مِنْهَا سَوْجَهَا فَبَثْتَ مِنْهُمَا رِجَانِ الْقَثِرَمُنِ صاحب ترا کے کیا فرمائیا وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاهَلُ نَبِهِ وَالْعَحَامَ ایک نکاح کرنے والے لڑکیں تمہارا ایک نیا خاندان جڑنے والا ہے یہ خاندان تمہیں اس کا بہت دنوں سے انتظار تک نکاح ہو جائے عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ لڑکا نکاح کے بعد لڑکی کا ہو جاتا ہے اکثر ہمارے نبیل اسلام سے پوچھا گیا کہ آمد کم آئے گی تو ہمارے نبیل اسلام نے فرمائیا جب لڑکی نافت نام ہو جائے لڑکوں کے کیا ہوا تو لڑکے اکثر مہباب کے نہیں رہتے اکثر وہ لڑکی کے ہی ہو جاتے ہیں لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ اکثر اپنے مہباب کو نہیں بھولتی لڑکی نہیں بھولی گیا فون کریں گے لڑکا بیلی کو دس گھڑ لے دے گا لیکن روزان امہ کو دس ویلٹ نہیں دیتا تو ہمارے نبیل سے کوش آیا کہ کہ کھایا مکتب آئے گی تو فرمایا کہ جب لڑکیاں مہباب کی نہ فرمان ہو جائے کہ تم نیا رشتے سے جوڑ رہے ہو لیکن ہم نے تمہاری کچھ رشتے پہلے بنا رکھے ہیں اس نئے رشتوں کے پردے میں ان اپنے رشتوں کو بھول مچانے ہیں اِتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَرُونُ بِهِ وَاللَّا رَحَامُ ہم نے پیٹھ کے تمہارے رشتے بنائے ہیں ان رشتوں کو بھول مچانے ہیں اور تم فرمالیٹی اگر اس میں کرو گے تو تمہارے اندر بھیتر کو اللہ جانتا ہے اِنَّ اللَّهَ خَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللہ تمہارے اندر بھیتر کو جانتا ہے کہ تم کیا فرمولیٹی کرتے ہو اور کیا حقیقت دوسرے آیت ہماری سب پڑھیں گے دوسرے آیت ہماری سب پڑھیں گے اور دوسرا خود دولے کے لئے ہوگی اِتَّقُ اللَّهَ الَّذِي حَقَّ دُقَاتِهِ اللہ شکر کہ اس نئے زندگی میں نکہمی کی چیزیں مت کرنا ورنہ بنیان دہیں جڑیں اللہ اس نئے سے بنیان ہلا دیں گے کہ اللہ پاک اس کے اولادوں سے عطاب اور فرمول بلداری کو ختم کر دیں گے اب دعائے کروا تاخرے ہو لیکن اس نے بیج گلٹ آ گئے ہیں تو اس سے اچھے درخت نہیں ہو گئیں گے وہ تو خد ہی سمجھا دیتا ہے کہ کون سے درخت کا یہ خل ہے تو اس کے بنیانے خراب ہو تو دوسرے آیت ہم علی صاحب بھی یہی سنیں گے اس نے آیت ہم سب کو پیلم دیتے ہیں کہتے ہیں کوئی خاندان دوموں جڑیں گے تو ان میں آپس محمدیس بھی سو جائیں تو خام بادر سے نکل جانا پھر آدنی بات خاندان واتی کچھ نہیں ہم ایک اللہ کے بنیان پر جمع ہوئے ہیں ہم نے ایک اللہ کا کلمہ پڑا ہے میرا بیٹا غلط ہے میں سب کے بیچ میں کہوں گا میرا بیٹا غلطی پر ہے میری بیٹی غلطی پر ہے میں کوئی بات نہیں کروں گا میں کہوں گا میری بیٹی کی غلطی ہے یہ مجھے کہنا پڑے گا اللہ کی سیارت میں یہ فرماتے ہیں پورو قولا صدیدہ کہ صاف بات کرنا ان صاف کے بات کرنا اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم تھوڑی دیر کی حمایت نہ ہوگے لیکن تمہاری غلط بولی تمہارے کیے کو برداب کر دیں ہمارے حمل کو اسائے کر دیں یہ معاشرہ ہے ہمارا خوبصورت اور پاکزہ ہے اس لئے کچھ باتیں کہنا سننا ہوتی ہے یہ نکاح والے کے لڑکے کے لیے لڑکی کے لیے یوٹا نے آشتہ دیں زندگی کو ایک دم آج تک وہ کسی کے اولاد تھی اب ان کے اولادوں کے وجود میانے کی یہ آج بنیاد ڈالیں ان کو آج درنے کا دین ہے سب سے زیادہ آج درنے کا دین ہے خوشی میں اللہ کو ناراض کرنے کا دین نہیں ہے کہا جو اللہ صدا رہے کہا جو میری زندگی کے بنیاد رکھی جاری ہے اگر میرے اللہ مستر عاضی ہے تو میری تعمیر اچھے ہوگی میری نسل اچھے ہوگی اور خدا نے ترے خدا نہ کرے اگر آج کا میرا عمل خراب ہو گیا تو میری تو پوری میری نیو ہل جائی حضور علیہ السلام نے اپنے پیٹی کا نکھا کر رہا اور نکھا کرنے کا دین سمجھایا پھر رات کو کہا جاگتے رہنا میں تمہارے گھر آمنا پھر روزوں نے ایک ملک کیا پھر گھر گئے اور شب بزارنے کی طریقہ سکھایا دونوں پر اتم کیا اور دونوں پر کچھ باتیاں پڑھ کر دم کی یہ بنیادیں ہیں ہماری اس لئے اس کو ہم سرسلی نہیں ہمارے محاشرے میں جو فساد موجود میں آیا ہے اور جو بگاڑ یہ ہماری بنیادوں کے خراب ہونے کی وجہ سے ایک دوسرا اس کو غلط طور پر مینیج کرنے کی وجہ سے خدا نہ کریں بات پیش آ جاتی ہیں ہم بات میں پڑھ جاتے ہیں کہ جو ہے اس کو صحیح صلیت سے نبھالیا جائے اور تین سری بات اس کو سیکھنے سیکھنے کے ساتھ کیا جائے اللہ کا ایسانی کبھی ہمارے بات محنتیں ہو لیئے تو کسی نہ کسی دردے میں لوگ سیکھنے پر پڑے ہیں لیکن اپنی انجلوں کو سیکھ کرتے ہیں تو ہمارا جین میں بھی اچھا ہو جائے اور ہمارا مرنہ بھی اچھا ہو جائے آخری بات کہوں کہ رشتے کریں تو رشتے میں اس کی کوشش کریں علمانہ نے لیکھا مرد سے نیک عالت ہونی چاہتے ہیں اگر رشتے ہو چکے ہیں شادیاں ہو گئی ہیں اپنے وقتوں سے نیک بنانے کی کوشش یہ پیٹ اس میں بچے کی بناوڑ ہوتی ہے بچے بندہ ہے یہ ڈائی ہے بیبو یہ بچوں کی چھوائی ہوگی ہے یہ ڈائی جیسے ہوگی ایسی بچے کی پرینٹ ہوگی اگر یہ تقوی والا پیٹ ہے تو اس میں سے تقوی والا بچے ہیا والا ہے حیا کے ساتھ آئے گا پاکی والا ہے پاکی اب پیڑ ہی گندہ ہے جس پیڑ میں بچے بن رہا ہے اس کے ماء مالا اس کے ماء زبانگنتی ہوگئے اس کے ماء مالا بیہائے کے ساتھ ذنگی بلا رہی ہے جنگی چیزیں گل رہی ہے اب یہاں امید کریں اس کے پیٹ سے دلیں دودہ دی پیتا ہو جائے تو کیسے ہو جائے گا تنکی میں اللہ نے پاک پانی اتارا تھا لیکن جس تنکی میں پانی ہے وہ پانی وہ تنکی گندی ہوگی ناپاک ہوگی تو پائپ لائن سے جو پانی باہر آئے گا وہ تو ناپاک ہی آنا ہے تو کوئی پانی کا کسورن نکالے گی گندہ ہوگیا پانی تو اللہ نے آسوان سے پاک ہوتا رہا تھا جس تنکی میں تو نہیں جمعکی ہے وہ تنکی ناپاک ہے اب جو پائپ لائن سے پانی باہر نکالے گا اس میں ناپاک ہی آنا ہے اس لئے اپنی عورتوں کو نیک منانے کے لئے گھر کی تعلیم ہے گھر کی محنت ہے اس میں ہمیں لگنا ہے اور رشتے دے کریں تو نیکی کو دیکھ کر کریں آج دو دنیا میں دیکھ رہا ہوں خوبصورت لڑکیاں دیکھی جاتی ہیں وہ جائے کیسی بھی ہو لیکن وہ خوبصورت ہے دھمیں چلے گی اور لڑکی والے ماندار لڑکوں کو دیکھتے ہیں وہ کیسا بھی ہو ہمیں چلے گا لیکن پیسو والا ہے ہمیں چلے گا اور لڑکی والے دیکھتے ہیں خوبصورت لڑکی وہ کیسی بھی ہو کہیں گی بھی وہ ہمیں چلے گی یہ ہماری بنیاد ہے جیسے لئے نیا کریں کہ انشاءاللہ اندہ ہے موقع ہوگا ہم اس کو اچھا کریں گے اور ہم اس محلے سے گزر چکے ہیں